اسلام علیکم دوستو میں ہوں اسمان منشاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں سوچل اٹھو ٹی وی دوستو اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے بروک لیزنر کے ریسلمینیا کے بعد کے سٹیٹس کے بارے میں کہ کیا وہ ریسلمینیا کے بعد ڈبڈبلی میں ریٹرن کر سکتے ہیں اور اس کے لئے وہ مصطفیٰ علی نے اپنے ریسلمینیا 37 کے سٹیٹس کو لے کر ایک بہت ہی اموشنل ٹویٹ کیا ہے اور اس پر فینز کا رییکشن تو اس سے بھی زیادہ اموشنل تھا تو اس پر بھی بات کریں گے اور کیا رومن رینز اپنے ہیل کریکٹر سے خوش ہیں کیونکہ انہوں نے اپنے ہیل کریکٹر کو لے کر ایک بہت ہی انٹرسنگ کومنٹ کیا ہے اور اس کے لئے وہ انہوں نے یہ بھی بتایا ہے کہ وہ آگے کتنے سال ریسلنگ کرنا چاہتے ہیں اس کے لئے وہ کیا ریسلمینیا کے بعد ہونے والے پیپر ویوز میں کراؤڈ آئے گا اس پر بھی بات کریں گے کیونکہ ڈبل ڈبلی نے رسل میں نے کے بعد ہونے والے دو بڑے پیپر ویوز یعنی بیک لیش اور منی ان دا بینک کی ڈیٹ اناؤنس کر دی ہے اور افیشل اناؤنسمنٹ ہو چکی ہے کہ کیا وہاں کراؤڈ موجود ہوگا تو یہ ساری اپ ڈیٹس جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا اور اگر آپ نے ابھی تک ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں تو بینہ دیر کیے شروع کرتے ہیں دوستو سب سے پہلے ایک چھوٹی سی اپ ڈیٹ کے بارے میں بات کرتے ہیں جو کہہ ڈیمن فن بیلر کے بارے میں کیونکہ ان کے کئی فینز انہیں ڈیمن والے کریکٹر میں دیکھنا چاہتے ہیں لیکن ریسنٹلی ایک انٹرویو میں انہوں نے یہ بات کلیر کر دی ہے کہ وہ ڈیمن والے کریکٹر کو ابھی واپس لانا نہیں چاہتے اور انہوں نے کہا کہ وہ اپنے ابھی والے کریکٹر میں کافی خوش ہیں اور ڈیمن والا کریکٹر ان کے لئے ایک سٹیپ بیک ہوگا تو یہ تھی ایک بیڈ نیوز ڈیمن فن بیلر کے فینز کے لئے تو اگلی اپ ڈیٹ کی طرف بڑھتے ہیں تو ڈبل ڈبلی نے ریسل منیا کے بعد ہونے والے دو پیپر ویوز یعنی بیک لیش اور منی ان دا بینک کی ڈیٹ اناؤنس کر دی ہے اور بیک لیش پیپر ویو ہوگا 20 جون کو جبکہ منی ان دا بینک پیپر ویو ہوگا 16 مئی کو اس کے لئے وہ ڈبل ڈبلی نے یہ کلیر لکھا ہے کہ دونوں شوز تھنڈر ڈوم میں ہوں گے یعنی ابھی تک ڈبل ڈبلی کے پاس ریسل منیا کے بعد کراؤڈ کو واپس لانے کے کوئی پلانز نہیں ہیں اور میں بھی منی ان دا بینک کے بعد کے پیپر ویوز میں کراؤڈ آئے اب بات کرتے ہیں رومن رینز کے بارے میں اور انہوں نے ریسنٹلی اپنے کرنٹ کریکٹر کے بارے میں بات کی ہے کریکٹر کے پیچھے کئی لوگوں کی محنت ہے اور اس کریکٹر کو ہر ہفتے ڈسپلی کرنا کافی سٹرگل کا کام ہے لیکن میں اس میں بہت اچھا فیل کر رہا ہوں اس کے علاوہ انہوں نے ریسلنگ میں اپنے فیوچر کو لے کر بھی بات کی ان کا کہنا تھا کہ میں ہر ہفتے پچھلے ہفتے سے اچھا اور سٹرونگر پرفوم کرنا چاہتا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ میں آگلے پندرہ سال تک اپنی ابلیٹیز کو میکسیمم لیول پر لے کے جاؤں اور میں جتنا اچھا پرفوم کر سکتا ہوں اتنا کروں دوستو اسے یہ بات تو کلیر ہے کہ رومن رینز ریسلنگ کو لے کر کافی پیشنیٹ ہے اور فیوچر میں بھی ہمیں انٹرٹین کرنے کے لیے اپنی بیسٹ پرفومنس دینا چاہتے ہیں دوستو اب بات کرتے ہیں مصطفیٰ علی کے بارے میں اب مصطفیٰ علی نے ریسنٹلی اپنے ریسل میں انہوں نے سٹیٹس کو لے کر ایک بہت ہی ایموشنل ٹویٹ کیا جہاں پر انہوں نے لکھا دوسے اس سے انہوں نے ایک بات کلیر کر دی کہ اس سال کی ریسل میں نے میں ان کا کوئی سپورٹ نہیں ہونے والا اور اس کے لیے وہ صرف خود کو بلیم کر رہے ہیں اور اس کے لیے وہ انہوں نے کہا کہ اس میں کچھ بھی ڈفرنٹ نہیں ہے کیونکہ ہر بار ان کے ساتھ یہ ہی کیا گیا ہے لیکن آخر میں وہ فینس کو ایشور کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اگلے سال کی ریسل میں نے کے کارڈ میں ان کا سپورٹ ضرور ہوگا دوستو اس ٹویٹ کے بعد سوشل میڈیا پر مصطفیٰ علی کو فینس کی طرف سے فل سپورٹیو ریاکشن دیکھنے کو ملا اور فینس نے مصطفیٰ علی کے اس ٹویٹ کو منشن کرتے ہوئے لکھا کہ وہ مصطفیٰ علی کے ساتھ ہیں اور مصطفیٰ علی ڈبلبلی میں اپنے گول ضرور اچیو کریں گے اس کے علاوہ کئی فینس نے لکھا کہ مصطفیٰ علی کو اس کے لیے خود کو بلیم کرنے کی ضرورت نہیں کیونکہ اس سب کی ذمہ دار ڈبلبلی منیجمنٹ ہے دوستو آپ مصطفیٰ علی کے اس ٹویٹ کے بارے میں کیا سوچتے ہیں ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں دوستو آخر میں بات کرتے ہیں بروک لیزنر کے ریسل منی کے بعد کے ریٹرن سٹیٹس کے بارے میں اب ریسل منیا میں تو ڈبلبلی بروک لیزنر کو نہیں لا سکی لیکن ریسل منیا کے بعد بروک لیزنر کے ریٹرن کے چانسز ہیں کیونکہ ڈبلبلی ریسل منیا کے بعد بروک لیزنر اور بوبی لیشلی کا میچ کروا سکتی ہے اور کروانا چاہتی بھی ہے اس کے علاوہ ایک رومر یہ بھی ہے کہ کیونکہ بوبی لیشلی نے شیلٹن بینجمن کو ٹارگٹ کیا ہے جو کہ بروک لیزنر کے ریل لائف کے کافی اچھے اور کافی پرانے دوست ہیں تو شیلٹن بینجمن کی ہیلپ کرنے کے لیے بروک لیزنر ڈبلڈبلی میں ریٹرن کر سکتے ہیں اور اس سے بوبی لیشلی اور بروک لیزنر کے میچ کو ایک سٹوری لین بھی مل جائے گی دوستو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا بروک لیزنر رسل مینے کے بعد ریٹرن کر سکتے ہیں ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک ضرور کریں اور اسی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں